تو جب آپ کسی کو بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں تو کافی مایوس لوگ آپ کو بولتے ہیں کہ جی اگر اتنا ہی اچھا بزنس ہے تو تم خود کیوں نہیں کر لیتے وہ جی لوگوں کو بتاتے ہیں اس نے تو حرام کی کمائی ہے اس لیے وہ ترقی کر چکا ہے ہماری آمدن کم ہے ہم غریب ہیں لیکن ہم حلال کماتے ہیں تو ایسے بلنڈروں سے بھی آپ نے دور رہنا ہے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل بزنس ونگ حاضر ہوں ایک نو بزنس ہیڈے کے ساتھ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بسکلی آپ لوگوں کو اویر کرنے کی ہے کہ فیلڈ لوگوں سے آپ نے لائف میں کیسے بچنا ہے بات ایکشلی یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بزنس شروع کرو سب سے پہلے تو آپ کو گھر والے ہی بزنس نہیں کرنے دیتے اس کے بعد لوگ آپ کو بتاتے ہیں جی فلان نے بھی یہ کام کیا تھا تو اس کو تو نقصان ہوا ہے اس نے ماں باپ کا پیسہ ضائع کر دیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سب باتوں کو اگنور کرنا ہے ماں باپ کو آپ نے ریرسپیکٹیبل طریقے سے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمیں کام کرنے دیں ہمیں لائف میں چانس لینے دیں ہمیں لائف میں رزق لینے دیں رزق آپ نے زیادہ نہیں لینا اگر آپ کے پاس دس لاکھ انویسمنٹ ہے تو آپ نے اس حساب سے رزق لینا ہے کہ پچیس ہزار چالیس ہزار پچاس سار اگر نقصان خدا نخاصہ آ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو ریکاور کر سکو تو لائف میں رزق لینا بہت ضروری ہے جب تک آپ رزق نہیں لیں گے آپ کوئی بھی کاروبار شروع نہیں کر سکتے رزق میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پاگلوں کی طرح انویسمنٹ کر دیں یا کسی کے پاس بھی جا کے پیسے پھینک دیں آپ سو سمجھ کے کام کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اس کے بعد جو سب سے بڑا بلنڈر ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتھے نوکری لگی کاردار ہے انو لات مار کے نہیں جائی دا تو آپ نے ایسی باتوں کو بالکل اگنور کرنا ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا بلنڈر ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جی نوکری لگی ہویا لگے رزق انو لات نہیں ماری دی یا لگے رزق کو چھوڑ کے نہیں جائے کرتے تو آپ نے ایسی باتوں سے بھی دور رہنا ہے آپ نے اپنے سکلز کو اپگریڈ کرتے رہنا ہے اور اپنے سکل اور ایکسپیرنس کے مطابق آپ نے موو ہوتے رہنا ہے تب ہی آپ کی سیلریز زیادہ ہوگی تب ہی آپ کی انکم زیادہ ہوگی ورنہ آپ اگر کہیں جوب کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے آپ اس کو اپگریڈ نہیں کریں گے ٹائم ٹو ٹائم تو آپ وہیں رہ جائیں گے آپ کے مقابلے میں دوسرا بندہ آ جائے گا وہ آگے نکل جائے گا تو اینڈ میں پھر کہتے ہیں جی فلان بندے کی تو نصیب اچھا تھا اس کا لک اچھا تھا وہ آگے نکل گیا یہ کام تو میں بیس سال سے کر رہا ہوں میں تو وہیں کھڑا ہوں تو آپ نے ایسی ناکام باتوں میں نہیں آنا جو صدیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں اس کے بعد جب آپ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں تو کچھ فیلڈ لوگ آپ کو بولتے ہیں اب بے تریکل پیسے نہیں تو تو گلہ کرتا گھڑیاں دیا تم باتیں کرتے ہو بڑے بزنس کی تو آپ نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو آپ کو خواب دیکھنے سے روکتے ہیں جب آپ خواب دیکھیں گے سوچیں گے کہ میں نے فلان جگہ پر پہنچنا ہے آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کامیاب کرے گا میرا ایک دوست ہے دبائی میں جب ہم اکٹھے کام کرتے تھے اس نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جو بندہ آپ کو ڈی گریڈ کرے آپ کو نیگیٹیو باتیں بتائے جانا ہے کیونکہ وہ خود تو ایک نیگیٹیو مائنڈ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ آپ کو بھی کامیاب ہونے سے روکے گا آپ نے اپنے خواب دن رات دیکھنے ہیں آپ نے ان کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اس کے بعد آتا ہے جی پیسہ ہی پیسے کو کماتا ہے بچپن سے ہم یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ جی فلان بندے کے پاس تو پیسہ تھا اس لئے اس نے ترقی کر لی تمہارے باپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جدید دور ہے آپ نے بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے دور میں اتنی آمدن کمانے کے طریقے کا نہیں تھے کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا دو چار کے علاوہ اب جس بندے کے پاس ایک موبائل ہے وہ بھی ای کامرس پہ کام کر کے پیسے کم آ سکتا ہے تو آپ نے چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ کام شروع کر لینا ہے آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں آپ فروڈ کی ریڈی لگا لیں آپ دہی بھلے لگا لیں میں یہاں ایک بندے کو جانتا ہوں جو صوبہ کو سکول ٹیچر ہے پرائمری کا گورمنٹ اس کی جوب ہے پرائمری سکول میں اور سیکنڈ ٹیم وہ آکے چپس لگاتا ہے اور وہ ریڈی کہاں لگاتا ہے اپنے گھر کی نکر پہ کہیں نہیں جاتا گھر کے ساتھ ہی ریڈی لگاتا ہے وہیں کھڑا ہو کر وہ پیسے کمالیتا ہے تو جن بندوں نے پیسے کمانا ہوتے ہیں ان کے پاس بہانے نہیں ہوتے کہ جی پیسہ ہوگا تو پیسہ کمائیں گے اس کے بعد جو سب سے گھٹیا بات مجھے لگتی ہے کہ اگر خاندان میں کسی نے ترقی کر لی تو باقی رشدار کیا کہتے ہیں یار دوست کیا کہتے ہیں وہ جی لوگوں کو بتاتے ہیں اس نے تو حرام کی کمائی ہے اس لیے وہ ترقی کر چکا ہے ہماری آمدن کم ہے ہم غریب ہیں لیکن ہم حلال کماتے ہیں تو ایسے بلنڈروں سے بھی آپ نے دور رہنا ہے کیونکہ ہر ترقی کرنے والا بندہ بے امان نہیں ہوتا وہ حرام نہیں کمارہا ہوتا تو ایسے بلنڈروں سے آپ نے دور رہنا ہے بلکہ آپ نے اس بندے کو کاپی کرنا ہے اس بندے کو فالو کرنا ہے جو اپنی زندگی میں کامیاب جا رہا ہے آپ نے دیکھنا ہے اس کی لائف میں کیا رولز ہیں اس نے کس طرح محنت کی کون سے طریقے کار سے وہ اس ترقی پر پہنچا کہ وہ کامیاب انسان ہوا آپ نے اس کے اندر جو اچھی اچھی چیزیں ہیں پوزیٹیو چیزیں ہیں آپ نے ان کو کاپی کرنا شروع کر دینا ہے جب آپ اس کو کاپی کریں گے تو آپ کے سکلز خود بخود باہر آئیں گے آپ کے اندر جو شرم ہوگی وہ ختم ہوگی آپ کے اندر جو نیگٹیو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہوتی جائیں گی تو آپ نے کامیاب لوگوں کو فالو کرنا ہے ان کو کاپی کرنا ہے بجائے آپ بلنڈر سننے کے کہ جی اس نے حرام کمایا ہے اس لیے یہ ترقی کر رہا ہے تو آپ نے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا کہ آپ نے مایوس لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ کوئی یاری دوستی نہیں رکھنی میں یہ نہیں کہتا کہ کتا تعلق کر دو سلام دعا رکھو لیکن آپ نے ان کو اپنی لائف میں نہیں لے کے آنا کیونکہ وہ خود تو ناکام لائف گزار رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو دو سے تین سال کے بعد آپ بھی ان جیسے ناکام تو آپ بھی ان جیسے بن جائیں گے اس لیے آپ نے لائف کو اپگریڈ کرتے رہنا ہے ٹائم ٹو ٹائم اپنے سکل اپنے ایکسپیرنس کے ذریعے موو اپ ہوتے رہنا ہے آپ نے اور ایک کامیاب انسان بننا ہے ٹائم 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 �